پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین میں صد اللہ خان اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں اور آج آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ چیف جیسے ساکیب نصار صاحب اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں ان کا دور کئی حوالوں سے بہت مختلف راہ ہے بلکہ کچھ حوالوں سے تو ان پر تنقید بھی ہوتی رہی اور وہ خود بھی یہ کہتے رہے اس بات کا ان کو ادراک تھا وہ کہتے تھے کہ کئی لوگ تو میرے جانے کا انتظار کر رہے ہیں تو آج ان کے دور پر اور آنے والے چیف جیسے صاحب سے کیا توقعات ہیں یا ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے کیسے لگتا ہے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوگا بزنس کو چلانے کا فیرز کو چلانے کا سپریم کورٹ کے ان تمام چیزوں میں گفتگو کریں گے بہت سینئر قانوندان و ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں بریسٹر علی زفر صاحب بریسٹر صاحب پروگرام میں آپ کو خوش رامدید کہتے ہیں بطور وکیل اور سینئر وکیل آپ بتائیے کہ جسیس ساکر نصار کا جنہیں بابا رحمتے بھی کہا جاتا تھا کا دور کیسا رہا اس میں بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ عدالت کے جو ڈومین ہے اس سے بہت تجاوز کیا انہوں نے کہنا تھا کہ وہ آئین کی جو شکے ہیں جن کا ہومن رائٹ سے ترلق ہے اور اور چیزوں چیزیں فرنیمنٹل رائٹ سے ترلق ہے وہ عام آدمی کے لیے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک پاپلسٹ سٹینس جو ہے وہ اپنا ہے رکھا بہرحال آپ فروم لیگل انڈ فروم جوریسٹ پونٹ او ویو آپ ان کے دور کو کیسا سمجھتے ہیں نظامی صاحب سب سے پہلے تو میں بتاؤں آپ کو اور میں اخیال ہے اس پہ ایک کنسنسس ہے کہ ان کی جو مہارت تھی قانون پہ بالخصوص آئینی سیول سروس میٹرز ٹیکس میٹرز کے بارے میں اس میں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو ماری تاریخ کے بہترین ججز میں شامل کیا جاتا ہے اب جہاں تک رہا ان کا چیف جسٹس آف پاکستان کا رول اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک ہے پنامہ سے پہلے اور ایک ہے پنامہ سے بعد پنامہ سے پہلے تو انہوں نے وہ جو روایتی عدالت ہے وہ اسی طرح سپریم کورٹ چلائی جس طرح ان سے پہلے جسٹس چیف جسٹس جلانی چیف جسٹس ناسفل ملک نے چلائی تھی اور وہ یہ تھا کہ آپ بنیادی حقوق کا ضرور خیال رکھیں جہاں ان کی وائلیشن ہو وہاں ان کو انفورس کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک برداشت کے ساتھ ایک جوڈیشل رسٹرینٹ کے ساتھ عدالتی برداشت کے ساتھ جہاں تک حکومتی اور سیاسی معاملات ہیں وہاں آپ بالکل کسی قسم کا مداخلت نہ کریں اور آپ جو فیصلے کریں وہ ڈسپیوٹس جو عام شہریوں کے ہیں جو مین رول ہے سپریم کورٹ کا اس کے اوپر فیصلے کریں اس پر کانسنٹریٹ کریں تو پہلا فیز تو اس طرح چلتا رہا لیکن پھر ایک بڑا طفان آیا ایک تربولنس آئی اور اس تربولنس میں ہم نے دیکھا کہ وہ پنامہ کا کیس تھا کرپشن کا میٹر آ گیا سیاسی جو لوگ تھے ان کی ناہلی کے مسئلے آ گئے اور عدالت پہ بہت زبردست قسم کی ایک اٹیک ہونا شروع ہو گیا تنقید کا پورٹیکل فورسز آگے پیچھے فور اگینسٹ باتیں کرنا شروع ہو گئے یہ بڑا مشکل وقت تھا تو ایک کریڈٹ تو جاتا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ اس مشکل وقت میں انہیں جو سپریم کورٹ کی کشتی تھی اس کو بڑی کامیابی سے چلایا یہ ایک بڑا اہم ان کی کریڈٹ ہے اور اس عرصے میں انہوں نے جو عوام کا اعتماد تھا جوڈشری پر عام شہری کا اس کو انہوں نے بحال کیا بلکہ وہ زیادہ ہی ہو گیا کہ آپ جسنا دیکھتے تھے کہ عدالت لگانے سے پہلے باہر ایک مجمع لگا ہوتا تھا عام لوگوں کا اپنے اپنے فریاد لے کے جو آئے ہوئے تھے تو یہ تو ایک معاملہ تھا اس کے ساتھ میرا خیال ہے پوری سپریم کورٹ نے اس وقت یہ دیکھا کہ کرپشن جو ہے وہ اس کی بیماری اتنی زیادہ ہو گئی ہے اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ مس گورننس اور حکومتی معاملات میں بالخصوص بہت زیادہ ہے اور مس گورننس کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے جو بنیادی حقوق ہیں وہ عام شہری کو نہیں مل رہے تو اس فیز میں چیف جسٹس صاحب نے میری نظر میں پہلی اقدام صحیح کیا اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے نشاندہی کرنا شروع کی اہم معاملات کی اور نشاندہی کا مقصد یہ تھا صرف کہ وہ حکومت ان چیزوں کو پھر آگے بڑھائے اور ان کا حل ڈھونڈے لیکن دھیرے دھیرے ان کو یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ شاید یہ انف نہیں ہے یہ سفشن نہیں ہے اور یہ عدالت کو ہی نیشن بیلڈنگ کا کام کرنا ہے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کا حل کرنا ہے اب نیت ان کی بلکل صاف تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کون کہہ سکتا ہے کہ پانی کا جو مسئلہ ہے وہ ایک نیشنل کاؤز نہیں ہے کون کہہ سکتا ہے پاپولیشن نیشنل کاؤز نہیں ہے اور انہوں نے اس پہ ایک دامات شروع کر دیئے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت پاورفل پاورفل لوگ طاقتور لوگوں کی اکاؤنٹیبیلٹی بھی ہوئی یہ بھی کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کو انہوں نے اس طرف لے کے گئے ہسپٹلز کا معاملہ تھا لیکن جہاں تنقید کا جہاں پرائیویٹ ہسپٹلز کی اور بہت سارے ایسے ایک دامات کیے جو کہ اس پہ آپ کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتے کہ اچھی چیزیں تھیں لیکن جورسپودنس کے طور پہ ایک ضرور شکایت آپ کر سکتے ہیں اور یہ آگے جا کے اس پہ ڈیبیٹ بڑھے گی اور اس کے بارے میں اس کا حل کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں نیکسٹ قویسچن کے بعد جو مسئلہ آیا وہ یہ تھا کہ کیا آرٹیکل وان ایٹی فور تھری یا جس کو آپ سو موٹو کہتے ہیں اس کی مد میں آپ حکومتی کام کر سکتے ہیں کہ نہیں وہ کام جو حکومت کے کرنے ہو کے ہوتے ہیں جو کہ ایک الیکٹڈ حکومت کرتی ہے یا جو پارلیمنٹ حکومت کو دیتی ہے قانون کے ذریعے کہ آپ کام کریں کیا وہ اختیارات آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کی مد میں عدالت کر سکتی ہے کہ نہیں یہاں آ کے ڈیبیٹ ضرور آپ کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا ٹائم تھا جو پہلے شاید ہماری تاریخ میں ہماری جوڈیشل تاریخ ہماری کیا بلکہ شاید کسی اور ملکی بھی جوڈیشل تاریخ میں ایسے اقدامات یہاں فیصلے نہ ہوئے ہوں جو کہ تھے اس کی جو آپ ڈیفنس میں کہہ سکتے ہیں وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ایکسٹر آرڈنری ٹائم تھا بڑا عجیب و غریب ٹائم تھا بڑا عجیب وقت تھا اس لئے ضرورت وقت تھی کہ اس قسم کے اقدامات سپریم کورٹ کرے کیونکہ الیکشن بھی ہو رہا تھا ایک پرائم منسٹر ناہل بھی ہو چکا تھا بہت سی ٹینشن تھی ٹیرورزم کا تھریٹ بھی تھا اس لئے سپریم کورٹ کو یہ ایک مختلف رول ادا کرنا پڑا اس وقت لیکن اس کو آپ لیگلی شاید ڈیفنڈ نہ کر سکیں اس میں کافی ساری اوبجیکشنز آپ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو ایک اپنی سمری بتائی لیکن بیسر صاحب یہ جو دلیل سمجھی جاتی ہے اور مختلف فورمز پر دی جاتی ہے جو حمایت کرتے ہیں 1843 کی کہتے ہیں کہ چونکہ ادارے کام نہیں کر رہے جن اداروں نے اپنا کام کرنا تھا یا مثال کے صور پر ہم نے بہت سارے ویکنڈز پہ سیٹرڈی سینڈیز کو دیکھا کہ ال ڈی اے کے کیسز بہت سارے آتے تھے اور ال ڈی اے کی کئی جگہوں پر افسران کو بھی طلب کیا گیا کہ یہ غیر قانونی طور پر آپ نے کیسے اس کو کمرشل کر دیا یا مختلف حوالوں سے تو چونکہ اداروں نے کام نہیں کیا اس لئے سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑتا رہا ہے اور بادرے ناخاصتہ کیا چیز بس سے جو کیا اگر ادارے کام کرے ہو تو انہیں یہ نہ کرنا پڑتا اس دلیل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ جو کام ہوئے اس میں تو آپ کو کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ نیت بہت اچھی تھی اور جو اقدامات تھے وہ بھی بڑے اچھے تھے اس میں کوئی آپ کو دو رائے نہیں ہیں مثلا ال ڈی اے کا آپ نے ایکزامپل دیا وہ پیٹرل سٹیشنز تھے وہ ان کی لیزز تھیں اس پہ برہزار روپیہ سال کا ملتا تھا اور وہ ایک کرپشن کی وجہ سے چلی جا رہا تھا معاملہ انہوں نے آکے کینسل کیا اور اس کے بعد اس کی ری آکشن کی اب میرا خیال ہے وہ کڑوڑ ہار روپیہ مہانہ کماری ہے ال ڈی اے انہی پیٹرل سٹیشنز ہے تو ان قسم کے اقدامات میں آپ کو جو اچھی باتیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں میں صرف ایک از ای جورسٹ ابجیکشن کی بات کر رہا ہوں جو شکایت آ رہی ہے اور لوگ بات بھی کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے یا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے اور اگر حکومت نہ کام کرے تو کیا یہ جمہوریت میں کوئی اور انسٹیوشن پھر وہ رول ادا کر سکتی ہے کہ نہیں یہ ایک ڈیبیٹ ہے بہت اہم اور اس ڈیبیٹ کو میرا خیال ہے جو آپ ڈیبیٹ کہہ رہے ہیں مسئل پاکستان میں جتنے ملٹری کوز ہوئے ہیں ان میں بھی یہی لوجک استعمال کی گئی کہ جی یہ کیونکہ سیویلین حکومتیں کام نہیں کر رہی تھی تو ہم نے آگئے اگرچہ یہ کوئی جوڑکیل کو تو نہیں تھا ڈاکٹرڈ آ نیسیسٹی بھی یہی تھا تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کونسٹویشنلی سپیکنگ جسیفائیڈ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے جی دیکھیں اب میں جو فیوچر کی دیکھ رہا ہوں جو اب آگے مستقبل میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل وانیٹی فو تھری یعنی جو سوو موٹو جوریسڈکشن ہے اس کو سٹرکچر کرنے کی اب ضرورت ہے اب اس پہ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا سپریم کورٹ کو یا پارلیمنٹ کو کہ اس کے کیا حدود ہیں اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور کب استعمال کرنا ہے کیونکہ اگر میری نظر میں اگر یہ اب کنٹرول نہیں کیا گیا کیونکہ اب وہ ایکسٹرانڈری مسئلہ نہیں رہا اب نئی حکومت آ چکی ہے الیکشنز ہو چکے ہیں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے اگر اب یہ آرٹیکل وانیٹی فو تھری کو بوتل میں بند نہیں کیا جائے گا تو میرے خیال کے مطابق اس میں نقصان پھر فائنلی جوڈیشری کو ہوگا اور ایک تصادم ہوگا انسٹیٹیوشنز میں آگے جا کے اس لیے مجھے جو نیکسٹ بڑا اہم رول ہے چیف جسٹس آنے والے کا ان کا یہ رول ہے کہ وہ ایک تو آرٹیکل وانیٹی فو تھری کا سٹرکچر کریں اس کے بعد اس آرٹیکل وانیٹی فو تھری کی اگر اپیل کی ضرورت ہے تو اس کی اپیل کی پرویزنز جو ہیں وہ ڈالیں اور دوسری چیز جو اہم ہے بہت اہم ہے اتنی اہم ہے کہ جس طرح پانی ہے پانی کا مسئلہ ہے وہ ہے جوڈیشل ریفارم انٹرنل جو ہمارا سسٹم ہے جو کہ انصاف فراہم نہیں کر پا رہا جو کہ عام شہری کو تکلیفیں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے جو ضرورت ہے وہ میرا خیال ہے آپ اور دیکھیں گے آپ کہ اگلے نو مہینے میں اس پہ کانسنٹریشن ہوگی جو نامزہ تیف جسٹس ہیں انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ سوہ موٹو کا جو استعمال ہے وہ ہی کروں گا جہاں دوسرا حل کوئی موجود نہ ہو لیکن اس کا بھی ڈسکریشن ان کے پاس ہے دوسرے انہوں نے یہ بات بھی کہے کہ جمہورت کی پائیداری کے لیے سویرن بالا دستی اور تساب لازم ملزوم ہیں اور انہوں نے اگرچہ اپنے پیش روح کی تعریف بھی کیا لیکن لگتا مجھے یہ ہے میرے اپنا امپریشن یہ ہے کہ جس سے ساکر بن سار کا زیادہ جو کانسنٹریشن تھی وہ عدلیہ سے باہر تھی مثلا خود چلے گئے اسپتال خود چلے گئے سکول مختر جائے وقوع پہ پہنچ جاتے تھے وہ لیکن جو نئے چیف جسٹس ہیں آنا حمزاد جو ہیں وہ اپنے آپ کو عدلیہ کی چار دواری تک محدود رکھیں گے جی ان کی جو ماضی کی جو ججمنٹس ہیں یا ان کی جو جس طرح کا کانڈکٹ ہے اور جو انہوں نے آج ریفرنس میں ذکر کیا اپنی سپیچ میں یہ بہت اہم ہوتی ہے یہ سپیچ انکمنگ چیف جسٹس کے لیے یہ ریفرنس کی کیونکہ وہ ان کا پولیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ایک طرح کی اس میں جو انہوں نے کہا اس کے مطابق تو یہ لگتا ہے کہ وہ عدالت میں بیٹھ کے ہی فیصلے کریں گے اور سوو موٹو کا استعمال صرف جو بہت نیشنل امپورٹنس کے ایشیوز ہیں جہاں فنڈمنٹل رائٹس بنیادی حقوق یا انسانی حقوق کی ایک نیشنل لیول پہ ان کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ان معاملات کو سوو موٹو میں لیں گے اور ان کی سپیچ سے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سوو موٹو کا استعمال ہے یہ اب چیف جسٹس صاحب کے اختیار میں نہ ہو بلکہ وہ ایک ججز کی ایک سپیشل بینچ بنانا چاہتے ہیں جو کہ شاید اس کو سوو موٹو کا جو جوائنٹلی یعنی مفامت یا جمہوری طریقے سے فیصلہ کریں کیونکہ آج سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سوو موٹو کا جو طاقت ہے وہ صرف چیف جسٹس صاحب استعمال کرتے ہیں اور باقی ججز ان کو فالو کرتے ہیں تو اب ہو سکتا ہے جو ان کی ریفرنس کے مطابق نظر آیا ہے مجھے کہ اب وہ زیادہ جمہوری طریقے سے فیصلہ ہوگا کہ کونسی چیز میں سوو موٹو لینی ہے کونسی میں نہیں لینی ہے سیئے اچھا اگر علی زفر صاحب میں اپنے یعنی میڈیا کے پوائنٹ آفیس سے دیکھوں تو دو طرح سے ہمارے ہاں خبریں بنتی رہیں سپریم کورٹ سے ایک تو ظاہر ہے وہ فیصلے فیصلوں کو خبریں اور چیف جسٹس ساکیب انشار کے دور میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ان کے ریمارکس پر خبریں بنتی رہیں ان کے برہم ہی کا اظہار کر دیا ایک تو وہ گفتگو زیادہ کرتے تھے بولتے زیادہ تھے پھر برہم بھی ہو جاتے تھے ڈانٹتے بھی تھے مثال کا طور پر زلفے بخاری کو دیکھ لیجئے فیصلہ ان کے حق میں آیا لیکن انسلٹ ان کی بہت کی انہوں نے کہ آنا گھر چھوڑ کے آیا کر اور کھڑے ہونے کا انداز ٹھیک نہیں ہے تو نئے آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں کیا تاثر ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں سخت اور لہجے میں نرم ہیں تو آپ اس رہاز سے تھوڑا سا مختلف دیکھتے ہیں آنے والے دور کو جی دیکھیں جو آنے والے چیف جسٹس صاحب کو جتنا ان کا پھر پاسٹ کانڈکٹ سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کا لہجہ مختلف ہے ہر چیف جسٹس ہر جج کا بلکہ اپنا اپنا طریقے کار ہوتا ہے کچھ جج ساہبان زیادہ سختی سے بات کرتے ہیں کچھ نرم لہجے سے بات کرتے ہیں لیکن یہ ابزورویشنز والی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جوڈیشل ابزورویشنز آ جاتی ہیں میڈیا پہ اور اس کے بعد اس کے بحث شروع ہو جاتی ہے اور بعد میں دیکھتے ہیں آپ کے وہ فیصلے کے ساتھ ان ابزورویشنز کا تعلق نہیں ہے یہ ابزورویشنز ہمیں بھی سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے یہ ابزورویشنز ہوتی ہیں جو جج ساہب اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں تاکہ ان کو اس کا جو دوسری سائٹ پہ وکیل ہے وہ جواب دے سکے اور پھر ایک فیصلے تک پہنچ سکے جو انصاف کے مطابق ہو ان ابزورویشنز میں اگر ایک لیول سے زیادہ چلی جائیں تو پھر وہ ایک طرح ابیوز ہو جاتی ہے ایک طرح وہ تنقید سے بڑھ جاتی ہے بات اور جوڈشل کانڈکٹ سے آگے چلے جاتی ہے لیکن اگر وہ اس دائرے میں ہی رہے تو پھر یہ بہت ضروری بھی ہے میڈیا اس کو کس طرح رپورٹ کرتا ہے میں نے کئی بار دیکھا کہ ابزورویشن کچھ اور آ رہی ہے بات مزاک میں ہو رہی ہے لیکن اس کی جو تشریح کی جاتی ہے میڈیا میں اسے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا یہ بات میرے ساتھ بھی ہوئی ہے اور لوگوں نے ایک ساتھ بھی ہوئی ہے دیکھنے بھی آیا ہے مسکراتے ہیں وہ انہوں نے کچھ کہا دیا تو وہ رپورٹنگ کے دوران مسکراہت نکل گئی خالی ان کے ریمارکس رہ گئے دو مسئلہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ سلسلت خار سے ایک نیا ٹرینٹ شروع پلینگ ٹو دو گیلری اور یہ جو ٹی وی پر ٹکرز ہیں یہی ججوں کی ایک قسم کی ایسے لگتا تھا کہ وہ ساری چیز پر وہ پہلے ہی آ جاتا تھا پہلے کہ فیصلہ کچھ ہونا کیس کا اور ریمارکس پہلے آگئے اس کے ساتھ ساتھ آج جو کوتن صاحب نے دو باتیں کی ہے کہ انہوں نے کہ یہ سیویلین دور میں فوجی عدالتوں کا کام نہیں ہوتا اور آپ کو پتا ہے کہ فوجی ملٹری کورٹ کا آیا ہوا ہے معاملہ کہ یہ ان کی ایکسٹینشن مانگ رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ انہوں نے کہ سیویلینز کو جلد فیصلے کرنے چاہیے ہیں دوسرے وہ یہ بھی کہا ہے انہوں نے آج کہ فوج اور حساس اداروں کا سیویلی منعالات میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایک اصولی بات کہی ہے یا یہ ان کے کوئی کڈرکٹس بھی ہوگا جو جی دیکھیں جہاں تک ملٹری کورٹس کا ریمارک ہے آنے والے اب آج کرنٹ چیف جسس صاحب کا وہ ریمارک تو ان کا اپنا ایک ابزورویشن ہے یا اپنا ایک ویو ہے لیکن ملٹری کورٹ کا فیصلہ کرنا کہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے یہ آئینی طور پر ٹوٹلی پارلیمنٹ کا کام ہے اس میں جوڈیشری کا کومنٹ بھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ جب فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ملٹری کورٹس کسی وجہ کی وجہ سے ڈیبیٹ کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ ضروری ہیں کیونکہ ہماری سیویلین سائٹ جو جوڈیشری کی ہے وہ ابھی تک اس لیول پر نہیں پہنچی کہ ٹیروریزم کے کیسز کو ڈیل کر سکے اور پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کے بعد سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا ججز یا کورٹس کا کام ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں وہ اس کے پالیسی یا اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے میری نظر میں اور جہاں تک یہ ان کا پوائنٹ تھا کہ ملٹری اور سیویلین ریلیشنشپ یا جو سیویل گورنمنٹ کی ریلیشنشپ ہے اس کے بارے میں جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں تو کوئی دو رائے میرا خیال ہے نہیں ہیں وہ تو آئین کا حصہ ہے آئین کا پارٹ ہے کہ حکومت سیویلین ہی ہوتی ہے ٹھیک سیئے بہت شکریہ بیریسٹر علی زفر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ایک مختصر بریک ناظرین لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے رانوما سینیٹر فیصل جاوید ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک مختصر بریک کے بعد واپس آئیں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں پروگرام کے ہی سیسے میں مارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رانوما سینیٹر فیصل جاوید موجود ہیں فیصل جاوید صاحب خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ نے زیمین صاحب آپ کا تینکیو آج یہ پھر گرمہ گرمی ایسیل پہ خان صاحب نے ٹویٹ کیا بڑا زوردار کے یہ کیا شوق ہے اپوڈیشن کے لوگوں کو سیر کرنے کرنے کے لوگوں نام تو نہیں دیا اپوڈیشن کا ریکن کی براد یہی تھی کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ان کو کیا پرابلم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایسیل سے نکالا جائے جس پہ بلاول بھٹو صاحب نے ترکی برد کی جواب دیا کہ خان صاحب جو ہیں ان کو ہیومن رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ فریڈیم و مومنٹ بھی کچھ چیز ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ خان صاحب خود تو کہتے تھے کہ میں چھے بینے کہیں باہر نہیں جاؤں گا اور سات دوریں آلیڈی کر چکے ہوئے میرے تو خیال ہے کہ یہ کوئی فروئی سی باتیں نہیں ہیں جب خان صاحب باہر گئے تو کئی حکمرانوں نے کہا کہ ماضی میں اس طرح نہیں ہوتا تھا لوگ آتے تھے اپنے اپنی بات کرتے تھے آپ تو اپنی کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں آپ تو ملکی بات کرتے ہیں اور ملک کے لیے جاتے ہیں اور اس کے ریزلٹس بھی آئے ہیں جو حمران خان نے وزٹس کی ہیں اس میں تو کونگا تاریخی جس طرح سے ٹرکی کا جس طرح سے ملیشیا کا جس طرح سے یوئی کا سعودیہ کا چائنا کا تو اس طرح سے جو ایک تعلقات ہمارے امپروو ہوئے ہیں اور وہ ہمارا دیکھیں نا پہلے پانچ کی گورنمنٹ نے جو پہلی بار پاور میں آئے ہیں پہلی بار عمران خان صاحب پہلی بار پرائم میسٹر بنے پاکستان کے اور پہلی پانچ مہینوں میں ہی بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ختم کیا ہے تو کچھ حاصل تو ہو اب یہ کیا کرتے تھے یہ بھی جاتے تھے اگر ایک سیدھا سیدھا جو سٹیٹسٹکس مجھے سمجھ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ دس سال کگر ہم دیکھ لیں چھہ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پہ کرزہ لے کر گئے لیکن غربت سندھ کے اندر ستر فیصد پہ چلے گئے دیہات کے اندر غربت کی لائن سے لوگ نیچے ہیں ستر فیصد عبادی تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اگر کرتے تھے دورے تو ریزلٹس کہاں ہیں اربو روپے خرچ کیے ملک 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 کے لیے کچھ نہیں کیا تو بڑا ڈیفرنس ہے دوسرا اگر کسی کے نام ای سی ال میں آئے ہیں تو ٹھیک ہے انہوں نے کیا کرنا ہے جا کے باہر اور ان کا پرابلم ہے آپ زداری صاحب کو سن رہا تھا کہ ہماری ڈالر پہ نظر ہوتی تھی بالکل ہونی چاہیے آپ کی ڈالر پہ نظر کیونکہ آپ کے ڈالر باہر پڑھے ہوئے ڈالر اگر مہنگ ہوتا ہے تو آپ کو تو فائدہ ہوتا ہے تو ڈالر پہ نظر رکھتے ہیں ان کی جدادیں باہر ہیں ان کے علاج باہر ہیں ان کا سب کچھ باہر ہے انویسمنٹس کی ہوئی ہیں سارا کچھ باہر ہے تو ان کا تو انٹریسٹ باہر ہے عمران خان کا جینا بھرنا پاکستان میں تو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں لیکن یہ سر آپ جو چھ ہزار سے تیس ارب کا فگر اس پر لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تیس ہزار کا فگر اس میں آپ وہ والے لونز بھی شامل کر دیتے ہیں جو ایک عام آدمی نے میں نے اگر بینک سے کرزہ لیا آپ اس پوری فگر کو ملا کے اچھے تیس ہزار ارب ان کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں نہیں نہیں یہ وہ تیس ہزار ارب ہے جو حکومت پاکستان پر کرزا ہے جو کہ انہوں نے بیروں جو بہر سے لیا ہے جو گورنمنٹ نے دینا ہے اس میں دو چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں آپ بھی تو کرزے ہی لے رہے کہ یہ دیفورٹ پیمنٹ پر آئل ہے یا آپ نے یہ سٹیٹ بینک میں رکھ دی ہے سعودی عرب نے وہ آپ نے واپس کرنے ہیں نمبر ایک نمبر دو جب پچھلی حکومت والے کہتے تھے وہ کہتے تھے جی ہم نے سکسٹی ٹو بلین ڈالرز کا سی پیکٹ جو ہے وہ سائن کر کے ہیں ہم اتنی بڑے انویسمنٹ دیکھے ہیں تو یہ تو حکومتیں دعوے کرتی رہتی ہیں لیکن یہ دیکھتے ہیں نمبر دو یہ ہے کہ یہ ایسیل والے آپ نے بات کی یہ بنیادی حکومت جو فریڈوم آف مومنٹ ہے اس کے تو خلاف ہے نا یہ کہ آپ کسی ہو کہیں گے تم تمہارا پاسپورٹ لے لیں یا تم بلیک لسٹ پہ ہو بلیک لسٹ ہی ہے نام اس کا تو اس پہ خان صاحب بڑے برم بھی تھے کہ مثلا حمزہ کو کیوں جاہز دے دی بار جانے کی نظرین صاحب کسی کو نہیں ہے یہ تو ایک پوری رپورٹ آئی ہے اور ادھر سے آئی ہے ریکمینڈیشن آئی ہے کہ ان کا نام ایسیل میں ڈالیں سپریم کورڈ نے کچھ ناموں پہ ایک دو ناموں پہ ابھی تحریری فیصلہ دے دی ہے وفاق نے ہماری کابینہ نے آج فیصلہ کیا نکال دی ہے تو وہ کسی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام جی آئی ٹی میں ہیں جن کے اوپر سپریم کورٹ نے تحقیقات کا بول دیا ہے لیکن توسیق نے کیوں سے لیکن آپ یہ دیکھیں نہیں آپ کو میں ایک کمپیرزن دیتا ہوں یہ نواز شریف جب ان کی چل رہا تھا سپریم کورٹ میں مقدمہ تو اس کے بعد فیصلہ آیا کہ جی آئی ٹی بنا رہے ہیں جی آئی ٹی بنی جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ کو دی اس کے بعد کیس آگے گیا یہ ایڈوانس ٹیچ پہ ہے ان کا کیس اس میں جی آئی ٹی بن چکی تھی جی آئی ٹی کی فائنڈنگز آگئی ہیں اور اب کیس آگے گیا تو ان کو چاہیے یہ جو مٹھائیوں کی یہ جی آئی ٹی کی فائنڈنگز یہ تو بھی ایک یہ سکو بھی پرخشن ہے نا ناپ کورٹ نے مختلف ریلیبن کورٹ یہ نہیں جی آئی ٹی جی آئی جن کے نام ہے تو وہ ان کا ای سی ال میں ڈالنا تو پھر ضروری تھا جارے تحقیقات ہو رہی ہیں اگر وہ باہر چلے جائیں سپریم کورٹ پوچھے بھائی آپ کیسے باہر جانے دیا ہے ان کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں اور ہوا معزی میں آپ دیکھ لیں کئی لوگ باہر ہیں گئے ہیں واپس نہیں آئے اور ان کے سابدار صاحب ہیں اچھا یہ بتائیے سنیٹر صاحب کہ ابھی نائی ملاقص صاحب سے میری ایک ہفتہ پہلے بات ہو رہی تھی کچھ دن پہلے میں نے ان سے کہا کہ جب اینارو کا بڑا شور چل رہا تھا میں نے ان سے کہا کہ نام بتائیے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نام بتائیے انہوں نے کہا کہ نام میرے پاس تو نہیں ہے فیصل جاوید کے پاس یہ نام موجود ہے ان لوگوں کے جن کے جو اینارو مانگے ہیں جنہوں نے اور انہوں نے کہا کہ میں ان سے کہوں گا بھی کہ وہ میڈیا کو نام جاری کر دیں تو آپ نے میڈیا کو تو نہیں کی ہے ہمیں بتا دیں وہ کون سے نام ہے آج کا نا سوشل میڈیا کی پاور ہے کہ آپ کا یہ جو کلپ ہے نا یہ میرے پاس آ گیا تو میں نعیم بھائی کے پاس گیا میں نے کہا نعیم بھائی وہ کون سے نام ہے کہتے ہیں میں مراد سعید کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ مراد سعید نے اسیمبلی میں ایک سپیچ کی اور انہوں نے کہا تھا کہ ان سے کچھ رابطہ ہوا ہے آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہیں کہ فیصل صاحب کارا نہیں نہیں مراد نے تو on record سپیچ کی ہوئی ہے میں نے تو کیسے سپیچ نہیں کی میں نے تو کلیمیٹ چینج پر سپیچ کی تھی اچھے یہ بتائیں کہ یہ جو پانچ ماہ ہو گئے آپ کو چھٹے ماہ میں حکومت آپ جو آپٹکس ہیں اور جو میڈیا مینجر کی آپ کی جو کار کردگی ہے اس سے مطمن ہے آپ کی جو حکومت میڈیا مینجمنٹ سے نہیں مطمن نہیں مطمن بہت امپروومنٹ کی گنجائش ہے دیکھیں نیا آئے ہیں پیشلی پر کیا ہوا خیبر پختون خواہ ادم اتمنان کی چیزیں کونسے ہیں میں ایک ٹیسٹ کیس آپ کو دیتا ہوں خیبر پختون خواہ میں کیا ہوا آئے پیرلل پروڈیکشن جو ہے نا ہم نے تو کمیٹی میں بولا ہم نے کہا یہ بہت ضروری ہے تین اعتبار سے ایک تو جو گورنمنٹ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں اس کی عوام کے اندر ریویرنس کیمپین چلانا ضروری ہے اس نے مارکٹ کا کانفیڈنس اوپر آتا ہے ٹھیک ہے انویسٹر کا کانفیڈنس اوپر آتا ہے تو یہ تو کرنا ضروری ہے دوسرا میڈیا کی گروہت کے لیے بھی ضروری ہے اور تیسرا پوری دنیا میں یہ بزنس کیس ہے کہ آپ سیلز بڑھانے کے لیے اپنی مارکٹنگ کرتے ہیں کوئی بھی دپارٹمنٹ ہے پاکستان پوسٹل سرویسز لے لیں اب انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے اپنے کمپیٹیشن کے ساتھ تو انہیں اپنی پروڈکٹ کو مارکٹ تو کرنا ہوگا تو یہ ہم نے رکھا لیکن فواہد چودری نے بہت زبادست کام کیا اور انہوں نے یہ ڈرافٹ بنائیا ہم نے ان کو ایک فیڈ بیک دیئے کہ اس میں آپ اور ایڈز ایڈوٹائزنگ مارکٹنگ بہت ضروری ہے اور وہ کسی بھی ادارے کی پروفیٹیبیلیٹی کے لیے ہم کہتے ہیں ادارے لوس میں سارے لوس میں اب ہم نے ان کو ریوائیو کرنا ہے اس کے لیے ہم نے ان کے اشتہار بھی دینے ہیں مارکٹنگ بھی کرنی ہے پورا ایک انوارمنٹ اس کے اوپر ہمارے پلانز ہیں گورنٹ کے لیکن آپ سے نہیں میرا سوال یہ تھا کہ جو کچھ حکومت نے کام کیا اس کی صحیح پروجیکشن ہو رہی ہے میرا یہ سوال نہیں ہو رہی ہے یہ ایک پرابلم ہے ابھی اس پہ آپ امپروبمنٹ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اور صحیح پروجیکشن جس طرح سے ہونی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں ہوئی ہے لیکن آنے والے دنوں میں بڑی امپروبمنٹ دیکھیں فواد چوہدری اس پہ بڑا محلت سے کام کر رہے ہیں آپ کے بعد دو لوگ تو پہلے تھے نا فواد چوہدی صاحب تھے افتخار دورانی صاحب تھے میڈیا مینجمنٹ کے لیے پھر آپ کو لگا کہ یہ دونوں پرفارم نہیں کر پا رہے تو آپ یوسف بیک برزہ صاحب تیسرے آئے تو اب ابھی بھی اگر نہیں ہو پا رہا تو کیا کوئی چوتھا شخص آئے گا نہیں پہلے تو یہ کلیئر کر دوں جب کوئی پرفارم نہیں کر رہا ہوتا اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے اور اتنا ورکلوڈ ہوگا کہ وہ اب کام بانٹ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو بڑے کامپیٹنٹ لوگ ہیں فواد چوہدری بہت بریلینٹ کام کر رہے ہیں افتخار دورانی زبرتست کام کر رہے ہیں آپ سے نہیں کافی اور یوسف بیک مرزا صاحب کو بھی انڈکٹ کیا گیا اور ابھی چند صاحب جو ہیں ان کو بھی انڈکٹ کیا گیا سپوکس میں جی سو ای تینک کہ بڑی اچھی ٹیم بن گئی ہے بڑی تگڑی ٹیم ہے اور بڑا اچھا ٹیم بور کریں گے اچھا حیدل صاحب یہ ایک میڈیا میں بڑا ایمپریشن ہے یہ ہے کہ جو آپ کے وزیر خزانہ آسد عمرو صاحب ایک لابی ان کے بھی کرٹیکل ہے جو کہتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے اور ان کو رپیس کر جیے جائے اور یہ کانٹر نیلیٹیب جو اتنا زیادہ چلتا ہے اور پھر اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب خود il ڈیسائزیو ہیں کہ بھئی ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرم میں جانا ہے یا نہیں جانا تو اس ماملے میں کلیریٹی کیوں نہیں لے کے آتے ہیں دیکھیں ایک تو میں بتاؤں کہ انٹرنلی اگر کئی خبریں ایسی ہیں کہ انٹرنلی کوئی پروگرم کوئی حصہ نہیں ہے اسد عمر صاحب بہت بہترین کام کر رہے ہیں پرائیم ایسر صاحب بھی ان سے بہت خوش ہیں اور ریزلٹس بھی آ رہے ہیں ہم کہتے تھے نا کہ کتھن راستہ ہے وقت لگے گا لیکن ڈیسٹینیشن خوبصورت ہے وہاں پہنچیں گے کتھن راستہ تو ہے یہ مانتے ہیں اور اب دیکھیں پانچ مہینے گزرے ہیں اب دیکھیں کہ ہمارا فورن ڈیریکٹ جو انویسٹمنٹ ہے وہ سترہ فیصد بڑھ گئی بڑی ہے بڑی ہے اور بھی بڑے اچھے انڈکیٹرز ہیں جو ٹاپ انویسٹرز پاکستان آ رہے ہیں جس رہا ایگزون ہے وہ آ رہے ہیں آئل کے اوپر ادھر کر رہے ہیں اپنا جو کیکڑا ون ہے وہاں پر ہائیڈرو کاربن جو جاک پوٹ ہے وہاں پر پورا اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں جس طرح سے چائنا سے اور باقی ملکوں سے نورویس سے خاص طور پر نیدھر لینڈز سے وہاں سے جس طرح سے انویسٹمنٹ میں ایک تیزی آئی ہے میں آپ کو ایک آسان الفاظ میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہوا ہے اور یہ قوموں کی جیت ہوتی ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہونا انٹرنیلی بھی ایک ایسی قیادت جس پہ دنیا دنیا کہتی ہے کریڈبل ہیں انہیں دو چیزیں بڑی پسند آئی عمران خان کی انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ نے آکے منی لانڈرنگ اور کرپشن پر قابو پایا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا اوورسیس پاکستانیز یہاں پلوٹ نہیں لیتے تھے کہہ جیتے تھے قبضہ ہو جاتا تھا تو ایسا اکنہ جو کریڈبل ہے جو نہ خود کرپشن کرتے ہیں نہ ہونے دیں گے تو وہ بڑا ایک لوگوں کے اندر جاتا ہے تو اس اعتماد کی بحالی کے ساتھ انویسٹر تیزی سے یہاں کا رخ کر رہا ہے اور میں آپ کو نظامی صاحب بتاؤں آنے والا دن آنے والا جو وقت ہے کچھ دنوں کے بعد کچھ ہفتوں مہینوں کے بعد جب ہماری جو پولیسیز ہیں ہم ریفارمز کر رہے ہیں ریفارمز ہوری لانگ ٹام ہوتی ہیں لیکن آپ اس کی پھل آنا شروع ہوں گے اگنا شروع ہوں گے اور ہم یہی بیٹھے ہوں گے ایک سال بعد اور ہمیں بہت بہتر بہتر کنڈیشن میں ہوں اگر آپ اتنی پوزیٹیو پکچر ہے جو آپ سمجھتے ہیں تو پھر یہ میڈیا میں جو پرسیپشن ہے اور اپوزیشن روزانہ جو ایک دلیل دے رہی ہے کہ جی اکانومی ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی آپ اس کا کاؤنٹر تو پھر نہیں دے پا رہے آپ پرسیپشن کامیابی سے اپوزیشن اگر ڈیولپ کیا ہے یا عوام میں آ گیا ہے اوکے مہنگائی بڑھ رہی ہے سٹاک مارکٹ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو پا رہی تو پرسیپشن تو یہ ہے اور تیس رہے اس میں اضافہ میں کر دوں کہ آپ نے ایف ڈی آئی کی بات کی وہ تو بڑی اچھی بات ہے میں نے دیکھیں وہ فگرز جو آپ لیکن جو لوکل انویسسر ہے وہ تو گو مگو کا شکار ہے ابھی تک نہیں پرنیب صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جب بھی الیکشن ہوتا ہے نئی گورنمنٹ آتی ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کدھر نکل رہے ہیں ان کی کیا پالیسیز ہیں اور جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے ایک تو بیگج بہت زیادہ چھوڑ کے گئے یہ تو ہے ملک کو جس حالت میں تمام ادارے تباہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ کدھر نکل رہے ہیں اب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ صحیح سمت میں ڈائریکشن نکلے ہیں تو آپ کو وہ لوکل کا بھی آپ کو ریزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے اب فوراں کا تو آ رہا ہے نا بیلنس اپ پیمنٹ کا مسئلہ ختم ہوا ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں 5.5 پرسن ہماری امپورٹس کم ہوئی ہیں 8.9 پرسنٹ نیچے گئے یہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے 8.9 پرسنٹ نیچے گئے تو یہ یہ پوزیٹیف انڈیکیٹرز ہیں جسٹ سٹارٹڈ کمنگ ان دیسمبر اور اب جینوری فیوری مارچ آپ دیکھیں گے سو ایک لوکل کا بھی بڑے 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 جتنی بار سے دے رہے ہیں اتنی تیزے سے ہم ادائیگی بھی کر رہے ہیں نہیں وہی میں بتا رہا ہوں کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر اس میں کمی آ رہی ہے اور یہ بہت ضروری ہے یہ لیٹسٹ فگرز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں لیکن یہ ابھی صرف سٹارٹ ہے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں میجر ایکنومک بوسٹ آئے گا پاکستان چلیں ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں فیصل جاویے صاحب موجود ہے آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں سمجھنا دیکھیں آپ نے جو بات کہی ہے بلکل صحفید صحیح ہے کہ پاکستان ایک رہنگستان بنتا جا رہا ہے لیکن ہماری یہ سیاہال اق کی حکومت سے لے کے اور مشرف تک اور اب ہم نے جو اس معاملے سے مجرمانہ اغواز برتا ہے اور پچھلے چیف جسٹس کو ایک رینٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کی حکومت بھی اس پر کچھ توجہ دے رہی ہے لیکن اس پر بھی آپ کو کنسنسس تو بیدا کرنا پڑے گا دو پہ تو کنسنسس ہے وہ تو بنائیں گے انشاءاللہ بنیں گے نوے ہمارا جو ٹارگٹ ہے بھی دیکھیں نو عرب روپیا کٹھا ہو گیا ٹھیک ہے جی اور جو اوورسیز پاکستانی اور واقعی میں سپریم کورٹ چیف جسٹس آکم نصار ان کو پورا کریڈٹ جاتا ہے جس طرح سے پر کیپٹ آو وارٹر اویلیبیلیٹی کی میں بات کر رہا تھا پاکستان بنا تھا تو پانچ ہزار چھ سو کیوبک میٹرز تھا آج وہ کام ہو کے ایک ہزار کیوبک میٹرز ہے ہمارے پاس صرف دو بڑے ڈیمز ہے چالیس پنتالیس سال میں کوئی ڈیم بنا ہی نہیں وہ بھی اپنی میاد ختم کر چکے ہوئے ہیں چائنہ میں چوراسی ہزار ڈیمز ہیں ساکم نصار صاحب کو آپ کوئی ذمہ داری دے رہے ہیں سوالے سے ان کی اٹائرمنٹ کے بعد نہیں ابھی وہ فنڈریزنگ کے لیے جا رہے ہیں وہ اپنی طور پر جا رہے ہیں اس کے ساتھ اتنا پیشن سے کام کر رہے ہیں وہ پلانز ہیں اور ہمارا بھی جو کینیڈا میں ہو رہا ہے مارچ میں فنڈریزر وہ در ساکم نصار صاحب بھی ہیں امبیسیڈر ہیں پانی کی اوپر تو سرکاری طور پر آن جوب ہیں وہ جی وہ آن جوب رہیں گے دیکھیں میں بھی جو جاتا ہوں وہ بھی والنٹیر ہے ساکم نصار صاحب بھی جا رہے ہیں وہ والنٹیر ہے آپ بھی آئیں پاکستانی مل کے تو صرف آپ ٹرائولنگ ایکسپنسز آپ ان کے بیئر کریں گے ہم لوگ نہیں ہمارے ٹرائولنگ کوئی سرکاری خرچہ نہیں ہوتا یعنی ساکم نصار صاحب اپنے طور پر جائیں گے اور آپ اور وہ مل کر والنٹیر لی سب لوگ مہم کریں گے ان کا پہلے سے پلان ہے ان کے نورتھ امریکہ کا اور کینیڈا کا سب پر تست پلان ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں جس طرح سے فلو آ رہا ہے پیسوں کا اوپسیز پاکستانی سے ہم پانی کا فلو منیج کر جائیں گے پانی کا فلو منیج کر جائیں گے کر جائیں گا پاکستان انشاءاللہ بڑے ڈیمز ہونے سے سستی بجلی بھی بنتی ہے بڑے ڈیمز پانی کو تو پیپس پارٹے کے تحفوظہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ تو ایک دو پہلے والے ڈیم نہیں بھر سکتے تو نئے ڈیم کیسے بھریں گے ان لوگوں سے آپ کیا اوپینین لیتے ہیں ان کی دس سال پچھلے دیکھ لیتے ہیں سندھ میں وہ کہتے ہیں ہمیں پانی ٹیل تک پانی نہیں دے رہے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہم تو دیکھیں ایکسپرٹس کی بات دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپت کی ہیں اس فیلڈ کے اندر وہ کہہ کہہ کے پیٹ پیٹ کے جو ٹیکنیکل انفومیشن ہے ہم اسے ہر وقت پولٹیکل گفتگو بنائیں اس طرح ڈیم نہیں بنتے ہمیں ایک پرابلم ہے اس پرابلم کو ایڈریس کرنا ہے اس کے لیے ڈیمز کا بننا ضروری ہے بہت شکریہ فیصل جاوی صاحب آپ نے وقت نکالا آپ میٹنگز میں بیزی تھے لیکن آپ آئے اور خاص طور پر پانی کا ایک معاملہ جس پر ان کی ذمہ داری بھی انہوں نے خود سے لی ہوئی ہے اور اس پر کام کر رہے ہیں پرائم نیسٹر نے بھی ان کو ذمہ داریاں دیا ہیں کہ آپ پانی کے جو مسائلیں اس پر بات کریں تو فیصل جاوی صاحب ایک طرح سے اس میں ایکسپرٹیز بھی حاصل کر رہے ہیں تو آئندہ بھی جو پانی کے ایشیوز ہوں گے چیزیں ہوں گی اس پر ہم ان کو ذمہ دیتے رہیں گے میں اب نظامی صاحب واپس آپ کے طرف آنا چاہتا ہوں اس مسئلہ پر اس مسئلہ نہیں اس معاملے پر جس پر ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے اور وہ ہے کہ نئے چیف زرسل صاحب آ رہے ہیں اب ہم اگر کچھ تو علی زفر صاحب نے اپنی اپنی اپنین دی آپ کچھ حوالوں سے افتخار چودری صاحب میں اور ان کے دور میں کچھ مماثلت دیکھتے ہیں جیسے سو موٹرز کی ہم بات کرتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ افتخار چودری صاحب جو ہیں انہوں نے اس ملک میں جنڈیشل ایکٹویزم کی انہوں نے بنیاد رکھی لیکن انہوں نے کچھ ایسے کام بھی کی ہے جو نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد ہوئے ہیں وہ تھا اس ملک میں جمہوریت کی بحلی مشرف کے سامنے ڈٹ چنا اور اس میں اتزاز حسن صاحب کا بھی بڑا رولتا جہو جو ان کی بڑی لانگ مارچ تھی ایک قسم کی لیکن اس کے بعد ایک معاملے میں وہ مارک آ گئے کہ وہ اپنے وہ اس طرح کے ارسلان افتخار کے جو سکنڈل تھا ملک ریاض پر وہ اس نے کافی ان کا مورل آئی گراؤنڈ جو تھا ختم کر دی لیکن جس افتخار کی جو جتنی بھی جنڈیشل ایکٹویزم تھی وہ سپریم کورٹ کی چار دیواری میں محدود تھی اگرچہ انہوں نے بھی نوٹس لیا یا کوئی سموزے مہنگے انہیں کہا اور کوئی کسی کا بوتل کسی سے نکلائی یا تیکہ آڈو سے اس کا نوٹس لے لیا لیکن وہ یہ نہیں ہوا کہ کوئی کسی اسپتال میں یا کسی سکول میں یا کسی ڈیم میں یا وغیرہ وغیرہ وہ کہیں گئے ہوں یا تھر گئے ہوں تو اس لحاظ سے یہ انہوں نے ایک نئی طرح ڈالی ہے صحیح ہے تو اب جیسے میں کومنیلیٹیز کے بات کر رہا تھا تو اس میں بھی ریمارکس جو ہیں وہ خبر بنتے تھے اور ان کے دور میں بھی ان کے ریمارکس جو ہیں وہ خبر بنتے رہے ہیں اور بعض اوقات وہ جو فیصلہ ہے وہ جواد کچھ مارڈیز بھی آئے ہیں پھر جواد خواجہ بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو موجودہ چیف ڈیسٹس ہے جو کل حلب اٹھائیں گے نامزہ چیف ڈیسٹس کے یہ سب سے مختلف ہوں گے یہ ایک تو بڑے لیٹری آدمی ہیں انٹیگریٹی بنے آدمی ہیں اور یہ ڈٹیں گے اور اپنی دلیرہ نہ فیصلے دینے میں یہ چوکتے نہیں ہیں جس طرح کا ڈیسٹنگ نوٹ تھا میاں نواز شریف کی پنامہ گیٹ میں کہ ان کو ڈسکوریفائی کر دینا چاہیے تو اس لحاظ سے یہ مختلف ہوں گے لیکن یہ بھی لیکن شاید ان کے ریمارکس اس طرح سے خبر نہ بنے کیونکہ ذرا لہجے کے تھوڑے دھیمے ہیں یہ نہیں کیسے تھے تو دہ پوائنٹ رہتے ہیں ابھی تک جو ہے دوسری ہے کہ یہ جس خاندان سے تعلق تک تھے ان کے بھائی بھی ایک پولیس میں ہیں ایک بیروکرائٹ ایک ورلڈ بینک میں بھی سرف کیا ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ چیف جسٹی پہلی دبا ان کے خاندان میں نہیں آئی یہ چیف جسٹس تو پاکستان ہیں ان کے جو سسر جسٹس سسیموسن شاہ وہ بھی پاکستان کا چیف جسٹس رہے ہیں وہ ان کے سسر ہے وہ ان کے سسر ہے اور یہ کانونی موش شغافیوں کو سمجھتے ہیں کیمرج سے پڑے ہوئے ہیں ایک اور اکثر آپ نے دکھا ہوا ان کی ذرا لٹری چھاپ ہوتی ہیں ان کے فیصلوں میں بھی اور اگرچہ ان کو خود اسیس کا احساس ہے کہ ایک گوارڈ فادر ناول ماری اپوزو جس میں انہوں نے کہا یہ سیسیلین مافیا ہے اس کے بعد انہوں نے ابھی احالی میں ایک اور کیس میں انہوں نے شیکسپیئر کو کوٹ کیا انہوں نے کہا مجھے یہ کہا جاتا تھا تو مقصد ہے کہ یہ ایک مختلف دور ہوگا اور جو ایک چیز ہے جو جس کی طرف توجہ دینے کے لیے انہوں نے کہا ہلٹ کرائی ہے اور وہ ایک بہت بڑا فیلیر تھا جس سے ساکر نظار تھا کہ اپنے آنا جوگی گوان بلان چلی کہ بھئی جو لوگوں کو جو ٹھیک کہہ رہے تھے ابھی عریض صاحب کہ میں بھی ایک دو دفعہ گیا ہوں آپ نے بھی دیکھا وہاں آپ کے پاس آتے لوگ ساہلین درکاستیں پکڑی ہوئی ہیں اور بڑا مجھے افسوس ہوتا تھا کہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اور یہ نہیں خاندان کے خاندان اجڑ گئے جی بلکل ٹھیک ہے سسٹم تو وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ اس طرح سے سسٹم ابھی نہیں بن پایا جس طرح سے بننا چاہئے لیکن بھرحال چیف زش ساکر نظار صاحب کی ایک معاملے میں میں تعریف ضرور کرنا چاہوں گا ہم کرنا چاہیں گے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہیومن ریٹس پہ جو کام کیا اور ویکنڈز پہ جو کام شروع کر کے سیٹرڈیز سنڈیز اور آخری چلما میں شبانہ روز محنت کیا اور ہیومن ریٹس پہ کی درخواستیں سن گئے بہت سارے کیسے جمٹائے بھی لیکن ابھی کمی رہ گئی کہ سسٹم جو ہے وہ اس سسلے میں نہیں بن پایا جو بننا چاہئے آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اجازہ دیجئے اللہ حافظ